ملک کہیں نہیں جا رہا ہے یہ ریاست کہیں نہیں جا رہی یہ دائروں کا سفر کرے گی اور کرتی جا رہی ہے پورٹی سیون سے دائرے کا مطلب ہے کہ آپ جہاں کہیں نہیں رہے ڈریکشن کوئی نہیں آپ کی آپ گھومتے رہیں گے اس میں تھوڑا سا پین ہے تھوڑا سا پلیئر ہے یہ پہلا جواب ہے دوسرا میرا جواب ہے میں ظلف جو کیونکہ بڑائی صاحب نے جو بات کی ہے وہی بیمائی اگر اس ملک کا سب سے پاپلر پرائیم ٹریسٹر جو رہا ہے جو اس بندے نے پاکستان کو رول میں سمجھتا ہوں موس پاپلر بندہ اس وقت عمران آیا اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا سارا مسئلہ چیف آرمی سٹاف کی تین آتی سے آل ہوگا تو اس کا مطلب ایک چیز کلیر ہو گئی کہ مجھے ظلف قار علی بٹو کو کوٹ کرنا پڑے گا جو مجھے لگی ہے اپنی پوری زندگی میں وہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اب طاقت کا جو پاکستان کا ایشو میں کنپلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایشو یہ ہے کہ پچتر سال سے اس ریاست نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کہ سرکاری ملازم ہے اب میرا آرگومنٹ سن لیں سیونٹی میں آپ کے پہلے انتہا بات ہوئے اور ابھی تک ایک ہی کنسنسیز ہم چاروں جنرلسٹ ہیں کہ اس ملک میں انیس سو ستر میں فیر الیکشن ہوئے اور فیر الیکشن کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جو جیتا اس کو ہم نے حکومت نہیں پڑھانے دینی تو اس سے بڑی کو داندلی ہو سکتی ہے ایک آپ نے فیر الیکشن نے دیا لاس میرا کومنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں تئیس پرائیم ایسٹر آئے ہیں شباز شریف اس دی ٹونٹی تھرڈ پرائیم ایسٹر بائیس پرائیم ایسٹر میں سے ایک پرائیم ایسٹر نہیں ہے جو عوام کے ووٹ سے آیا ہے اور عوام کے ووٹ سے گیا ہے تو ریاست نے فیصلہ یہ کرنا ہے عوام نے نہیں کرنا عوام نے بڑی دفعہ کیا بڑی مارے کھائی ہیں کہ جو پاکستان کا سوبرانیٹی ہے اصل پاور ہے وہ سرکاری ملازم کے ہاتھ میں آئے گی کہ پیپر ریپرزنٹیٹیو کے ہاتھ میں گی میرے حال میں یہ مسئلہ ہم منٹلی ڈارک ایج مائنڈ ہے جو ہماری ریاست ہے وہ طاقت کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے جبکہ ڈیموکریسی جو موڈرن ٹھنکنگ ہے ویسٹن ٹھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست ایک سرویس پروائیڈر ہے عوام کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے یہ وہ فنڈیمنٹل کوئیسٹن ہے جہاں بے ہم پسے ہوئے ہیں